ہیری پورٹر اور پارس پتھر ادھیا ایک بھر لڑکا جو جندہ بچ گیا پریویڈ ڈرائب کے مکان نمبر چار میں رہنے والے میسٹر اور میسٹر ڈیزلی گرف سے کہتے تھے ہم تو پوری طرح سامانی لوگ ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ کسی رہ سمی یا عجیب چیز میں اُلَس سکتے ہیں کیونکہ وہ اس طرح کی ویتو کی باتوں سے دور رہتے تھے میسٹر ڈیزلی گریننگز نام کی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے جو ڈرل بناتی تھی میسٹر ڈیزلی موٹے تکڑے تھے اور ان کی گردن تو جیسے تھی ہی نہیں حالانکہ ان کی موچے بہت بڑی تھی میسٹر ڈیزلی سنہرے والو والی دبلیو مہیلہ تھی اور ان کی گردن سامانے سے لگ بھگ دو گنی لمبی تھی یہ لمبی گردن ان کے بہت کام آتی تھی کیونکہ وہ بھگیچے کی مندیر کے پار تانکچھا کننے میں اور پڑوسیوں کی جاسوسی کننے میں اپنا بہت سا سمیں بتاتی تھی ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا جس کا نام ڈڈلی تھا اور میسٹر ڈیزلی کا ماننا تھا کہ دنیا میں اس سے اچھا بچہ ہو ہی نہیں سکتا ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جو وہ چاہتے تھے پر ان کی زندگی میں ایک رہش سے بھی تھا اور انہیں سب سے زارہ ڈر اسی بات کا لگتا تھا کہ کہیں وہ رہش سے کسی کو پتا نہ چل جائے بے یا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اگر کسی کو پورٹر پریوار کے بارے میں پتا چل گیا تو ان کا کیا ہوگا میسٹر پورٹر میسٹر ڈیزلی کی بہن تھی پر انتوبے کئی سال سے ایک دوسرے سے نہیں ملی تھی سست ہویا تھا کہ میسٹر ڈیزلی سب کو یہی بتاتی تھی کہ ان کی کوئی بہن ہے ہی نہیں کیونکہ ان کی بہن اور اس کا نکمہ پتی ان لوگوں سے اتنے ہی الگ تھے جتنا الگ ہونا سمبھت تھا یا سوچ کر ہی ڈیزلی پتی پتنی کے ہوش اڑ جاتے تھے کہ اگر پورٹر پتی پتنی ان کی گلی میں بھی آ گئے تو ان کے پڑوسی کیا کہیں گے وہ جانتے تھے کہ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹھا بھی تھا پر انہوں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا یا بچہ بھی ایک بڑا کارن تھا جس وجہ سے بے پورٹر پتی پتنی سے دور رہتے تھے بے نہیں جانتے تھے یا چاہتے تھے کہ ڈڈلی اس طرح کے بچوں کے ساتھ گھلے ملے جب مسٹر اور میسس ڈیزلی اس بوجھل منگلوار کو سو کر اٹھے جہاں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے تو بادلوں سے بھرے آسمان کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ پورے دیش میں عجیب و غریب رحص میں گھٹنائے گھٹ رہی ہیں اور جلدی یہ ہونے والا تھا میسٹر ڈیزلی نے آفیس جانے کے لیے گنگناتے ہوئے اپنی سب سے بورنگ ٹائی نکالی اور میسس ڈیزلی چہکتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اس کے ساتھ ہی بے حلہ مچا رہے ڈڈلی کو اونچی کرسی پر بٹھانے کے لیے اس کے ساتھ کشتی بھی لڑ رہی تھی ان میں سے کسی کو یہ نہیں دکھا کہ ایک بڑا سا بھورا اولو ان کی کھڑکی کے پاس سے پنک پھڑ پڑاتی ہوئے گزر گیا ساڑھے آٹھ بجے میسٹر ڈیزلی نے اپنا بڈیپکیس اٹھایا پتنی کا گال تھپ تھپ آیا اور ڈڈلی کو چومنے کی کوشش کی پرنتو پہ ایسا نہیں کر پائے کیونکہ ڈڈلی اس سمیں جھنجلا رہا تھا اور اپنا ناشتہ دیوال پر فینک رہا تھا شیطان کہیں کہ میسٹر ڈیزلی نے گھر سے نکلتے سمیں ہس کر لاد سے کہا بے اپنی کار میں بیٹھے اور چار نمبر کے پوٹس سے بہار آگئے سڑک کے موڑ پر ڈیزلی نے پہلی عجیب و غریب چیز دیکھی ایک بلی جو نقصہ پڑ رہی تھی ایک پل کے لیے تو ڈیزلی یہ نہیں سمجھ پائے کہ انہوں نے کیا دیکھا پھر انہوں نے سر چھٹکا اور دوبارہ دیکھا ایک بھوری بلی پریویڈ ڈرائب کے موڑ پر کھڑی تھی پر انتو نقصہ کہیں نہیں دیکھ رہا تھا ان کے دماغ میں بھی کسی کیسے عجیب و جی بچار آ جاتے ہیں ہو سکتا ہے روشنی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو دھوکہ ہو گیا ہو میسٹر ڈیزلی نے آنکھیں جبکائیں اور بلی کو گھورا بلی نے بھی پلٹ کر انہیں گھورا جب میسٹر ڈیزلی موڑ پر مڑے اور سڑک پر آنگ پڑے تو انہوں نے کار کے شیصے سے بلی کو دیکھا بلی اب بھی سائن بوٹ کو پڑ رہی تھی جس پر لکھا تھا ٹریویڈ ڈرائب نہیں نہیں وہ سائن بوٹ کو دیکھ رہی تھی بلی نہ تو نقصہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی سائن بوٹ کو پڑ سکتی ہیں میسٹر ڈیزلی نے اپنے کندے اچھ گائے اور بلی کو اپنے دماغ سے باہر نکال دیا جب بھی شہر کی طرح بڑے تو ان کے دماغ میں اور کچھ نہیں تھا ڈرل کے اس بڑے آرڈر کے سوائے جو انہیں اس دن ملنے کی امید تھی پر ہم تو شہر کے قریب پہنچتے پہنچتے انہیں ایسا کچھ دیکھ لیا جن سے اس کے دماغ میں ڈرل کا بچار باہر نکال دیا ہر صبح کی طرح جب بھی ٹرافیک جیم میں فسے تو ان کا دھیان اس طرف گیا کی آج بہت سے لوگ عجیب ہو گریب کپڑے پہن کر بھوم رہے ہیں چوگے پہنے لوگ اس طرح دکھ رہے ہیں جیسے کہ وہ عجیب ہیں میسٹر ڈزلی عجیب کپڑے پہننے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے آج کل کے جوان لڑکے لڑکیاں بھی کیسے کیسے اوٹ پٹاں کپڑے پہنتے ہیں انہوں نے سوچایا کوئی بے وکوفی بھارا نیا فیشن ہوگا انہوں نے اپنی اونگلیوں سے سٹریڈنگ ویل پر تبلہ بجایا تب ہی ان کی نگا پاس کھڑے کچھ عجیب لوگوں کے جھنڈ پر پڑی بے لوگ رومانچت ہو کر آپس میں کانا فوسی کر رہے تھے میسٹر ڈزلی آگ بھو گلہ ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے دو تو بلکل جوان نہیں تھے ارے وہ آدمی کی عمر تو مجھ سے بھی زیادہ رہی ہوگی اور اسے شرم نہیں آتی کہ وہ گہرا ہرا چوگا پہنے ہوئے ہیں اس کی یہ مجال اس کا سمبند کسی مور کتاپون کام سے ہو ہو سکتا ہے یا کسی طرح کا چندرہ کھٹے کرنے کے لئے یہ ایسا کر رہے ہو ہاں یہی ہوگا ٹرافک پھر سے چالو ہو گیا اور کچھ منٹ بعد میسٹر ڈزلی کمپنی کی کار پارکنگ میں پہنچ گئے اور ان کا دماغی برگ پھر ڈریل میں علج گیا میسٹر ڈزلی نووی منجل پر اپنے آفیس میں ہمیشہ کھڑکی کی طرح پیٹ کر کے بیٹھتے تھے اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس سوہ انہیں ڈریل پر اپنا دھیان لگائے رکھنے میں کٹنا ہی ہوتی بے بھری دوپہر میں تیری سے اڑھتے ہوئے علیوں کو بھی نہیں دیکھ پائے پرانتو نیچے سڑک پر کھڑی لوگ ان علیوں کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے جب ایک کے بعد ایک علیوں تیری سے اڑھ کر گئے تو لوگ انگلیوں کے اشارے سے کر کے موہ فارے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے تو رات میں بھی کبھی علیوں نہیں دیکھا تھا برحال مسٹر ڈزلی کی صبح پوری طرح سامنے گجری ان جس میں علیوں کا نام نشان تھا ہی نہیں انہوں نے پانچ لوگوں کو ڈانٹا کئی ضروری ٹیلی فونز کیے اور بے فون پر بھی ٹیک تے چلا دے رہے لنچ کے سمیں تک بے بہت اچھے مون میں تھے لنچ میں انہوں نے سوچا کی پیہ سیدھے کر لیے جائیں اور سڑک کے پاس سامنے والی بیکری سے اپنے لیے سویٹ بریٹ لے آئیں چوگے پہنے لوگوں کے بارے میں بے پوری طرح بھول چکے تھے پرانتو بیکری کے پاس بے ایک بار پھر ان کے پاس سے گزرے ان کے پاس سے گزرتے سمیں مسٹر ڈزلی نے انہیں گصے سے گھورا نہ جانے کیوں انہوں نے دیکھ کر بے تھوڑے پریشان ہو گئے یہ لوگ بھی رومانچے دھوکہ کانہ فوسی کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں چندہ مانگنے والا ڈببہ بھی نہیں دکھ رہا تھا باباس لڑتے سمیں مسٹر ڈزلی کی تھیلی میں ایک بڑی سویٹ بریٹ تھی اور جب بے ایک بار پھر ان لوگوں کے پاس سے آئے تو انہیں ان کی بات کے کچھ شب سنائے دیئے پوٹر بری بار ہاں سہی میں نے یہی سنا ہے ہاں ان کا بیٹا ہیری مسٹر ڈزلی کے پیروں کو جیسے لکوا مار گیا ڈر کے مارے ان کے ہوش اڑ گئے انہوں نے کانہ فوسی کرنے والوں کی طرف دیکھا جیسے ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو پر انت پھر انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کی ایسا نہ کیا جائے انہوں نے سڑک کے پاردور لگا دی دھڑ دھڑاتے ہوئے اپنے آفیس میں گھسے اپنی سیکرٹری کو فٹکارا کی وہ انہیں ڈسٹرپ نہ کرے جھٹ پٹ فون اٹھایا اور گھر کا نمبر لگ بھگ پورا ڈائل کر دیا کہ تب ہی انہیں اپنا ارادہ بدلنا پڑا انہوں نے ریسیور کو دوبارہ نیچے رکھ دیا اور اپنی موچھوں پر ہاتھ فیرنے لگے بے سوچ رہے تھے نہیں نہیں وہ بھی کتنی بڑی بے وکوفی کرنے جا رہے تھے پورٹر نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں انہیں وشواس تھا پورٹر نام کہ ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کے بیٹے کا نام ہیری رہا ہوگا اور اگر دیکھا جائے تو انہیں یہ بھی پکا پتا نہیں کہ ان کے بھانجے کا نام ہیری ہے ہی یا نہیں انہوں نے اسے کبھی نہیں دیکھا اس کا نام ہاروے یا ہائرل بھی تو ہو سکتا تھا میسیز ڈزلی کو چنتہ میں ڈالنے کا کیا فائدہ اپنی بہن کا نام سنتے ہی وہ ہمیشہ کی طرح پریشان ہو جاتی ہیں اور اس میں میسیز ڈزلی کی بھی کوئی گلتی نہیں اگر ان کی اپنی بہن اس طرح کی ہوتی پرندو پھر بھی چوگا پہنے لوگ اس دو پہر ڈرل پر دھیان لگائے رکھنے کے لیے انہیں بہت کٹنا ہی ہوئی اور جب یہ پانچ بجے آفیس کی بلڈنگ سے باہر نکلے تو اتنے پریشان تھے کی گیر سے نکلتے ہی ایک آدمی سے ٹکرا گئے سوری بے ہڑ بڑا کر بولے ان کی ٹکر سے ایک ٹھنگا بورا آدمی لڑکھڑا کر لگ بھگ گر ہی گیا تھا کچھ سیکنڈ پات جا کر میسٹر ڈزلی کا دھیان اس کی طرف گیا کی اس آدمی نے بیگنی رنگ کا چوگا پہن رکھا تھا ٹکرانے اور جمین پر لگ بھگ گر جانے کے بعد بھی وہ کتائی ناراضیا پریشان نہیں دیکھ رہا تھا اس کی وجہ اس کے چہرے پر چوڑی مسکان کھلی ہوئی تھی اس نے اپنی چچیاتی سی کاپتی ہوئی آواز میں کہا اور اس کی آواز اتنی عجیب تھی کی آس پاس کہ جو لوگ کھڑے تھے بے بھی گھوڑنے لگے کوئی بات نہیں آج مجھے کوئی بھی چیز پریشان نہیں کر سکتی خوشیاں مناؤ کیونکہ تم جانتے ہو کون اب آخر کا چلا گیا ہے آج کا دن اتنی خوشی کا ہے کہ تمہارے جیسے مگلوں کو بھی جشن منائے نہ چاہیے اور پھر اس بوڑے نے مسٹر ڈزلی کی کمار میں ہاتھ ڈال کر انہیں گلے لگایا اور وہاں سے چلا گیا مسٹر ڈزلی وہیں کسی پیڑ کی طرح کھڑے رہے ایک اجنبی نے انہیں گلے لگایا تھا یہی نہیں انہیں اسے مگلو بھی کہا تھا چاہے اس کا جو بھی مطلب ہو ان کے دماغ کے پوزے ہل چکے تھے وہ اپنی کار کی طرف لپکے اور گھر کی طرف چل دی انہیں آشا تھی کہ یہ سب باتیں ان کی کلپنا کی اوپا جی ہوں گی اور یہی آشا انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کی تھی کیونکہ وہ کلپنا کی اڑان کو پسند نہیں کرتے تھے جب وہ اپنے گھر کے پوچ میں لگ بھگ گھسے تو انہوں نے سب سے پہلی جو چیز دیکھی اسے دیکھ کر ان کا دماغ اور خراب ہو گیا جس بھوری بلی کو انہوں نے صبح دیکھا تھا وہاں اب ان کے بگیچے کی مندیر پر بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے پورا وشواس تھا کہ یہ وہی بلی تھی کیونکہ اس کی آنکھوں کے چاروں طرف اسی طرح کے نشان تھے شوی مسٹر ڈزلی جوڑ سے چل لائے بلی ٹس سے مس نہیں ہوئی اس کی وجہ اس نے مسٹر ڈزلی کی طرف گھور کر دیکھا مسٹر ڈزلی حیران رہ گئے کیا یہ آم بلیوں جیسا بیوار ہے اپنے آپ کو سوالنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ گھر کے اندر گھوسے اب بھی ان کا یہ پکا ارادہ تھا کہ وہ اپنی پتنی کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے مسٹر ڈزلی کا دن اچھا اور سامانے گزرا تھا انہوں نے ڈینر پر اپنے پتنی کو بتائے کہ پڑھو سن کی اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سمسیاں چل رہی اور ڈڈلی نے ایک نیا بانک کے سیخہ ہے نہیں کروں گا مسٹر ڈزلی نے سامانی ویوہار کرنے کی کوشش کی جب ڈڈلی کو سلا دیا گیا تو وہ سمیہ رہتے ڈروائنگ روم میں گئے تاکہ رات کے سماچار کی انتیم خبریں سن سکیں اور انت میں ہر جگہ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس دیس کے اولیوں کی حرکتیں بہت عجیب ہو گئی ہیں حالانکہ اولیوں عام طور پر رات کو ہی شکار کرتے ہیں اور دن کی عوشنی میں ساید وہ کبھی دکھا دیتے ہی نہیں پرنتو آج سورہ جوبنے کے بعد سے سینکڑو اولو ہر دشاں میں اڑتے دکھائی دے رہے ہیں بششگیہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ اولووں نے اچانک اپنے سونے کا سمیہ کیوں بدل دیا سماچار پڑھنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا بڑی عجیب بات ہے اور اب موسم کی جانکاری جم میکفلن سے جم کیا آج رات بھی اولووں کی وارش ہونے کی سمباب نہ ہے ہیلو ٹیٹ موسم بششگیہ نے کہا میں اس کے بارے میں تو نہیں جانتا پرنٹو آج صرف اولووں کی حرکتیں ہی عجیب نہیں رہیں کینٹ یورک شائر اور ڈنڈی کے درشکون نے آج مجھے فون کر کے بتایا کہ میں نے کل جس بارش کا بادہ کیا تھا اس کی جگہ آج آسمان سے اولکاؤں کی بارش ہوئی شاید لوگ وان فائر نائٹس کا تیوہر تھوڑی جلدی میں آ رہے ہیں یہ اکلے سبتہ ہے دوستو پرنٹو آج کی رات نشچت طور پر پانی ضرور برشے گا مسٹر ڈیزلی اپنی کورسی پر برف کی طرح چم گئے پورے بریٹین میں اولکاؤں کی بارش دن کی روشنی میں اولووں کا اڑنا ہر جگہ چوگوے میں گھوم رہے رہ سمیلوگ اور پوٹر پوٹر پریوار کے بارے میں کیا کانفوسی مسٹر ڈیزلی دو کپ چائے لے کر ڈروائنگ روم میں آئیں اب بتائے بینا کوئی چارہ نہیں تھا انہوں نے اپنی پتنی کو تو کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی تھا انہوں نے گھبراتے ہوئے اپنا گلہ صاف کیا آہ پیٹونیا ڈیر حال ہی میں تمہاری بہن کی کوئی خبر ملی گیا جیسا انہوں نے سوچا تھا یا سن کر مسٹر ڈیزلی کو جھٹکا سا لگا اور گھسے بھی بہت آیا عام طور پر بے لوگ یہ جتاتے تھے کہ مسٹر ڈیزلی کی کوئی بہن ہے ہی نہیں نہیں مسٹر ڈیزلی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا اُللو اُلکائیں اور شہر میں آج بہت سے عجیب طرح کے لوگ گھوم رہے ہیں تو مسٹر ڈیزلی نے تم تمہار کر پوچھا تو میں نے سوچا میں نے سوچا شاید کہیں ہو نہ ہو اس کا سمند ان لوگوں سے ان کی طرح کے لوگوں سے تو نہیں مسٹر ڈیزلی ہور سے کوڑ کر اپنی چاہ پیتی رہی مسٹر ڈیزلی نے ویچار کیا کہ کیا اُن میں اُن کی پتنی کو یہ بتانے کی ہمت ہے کہ اُنہوں نے پوٹر کا نام سنا انت میں بے اس نتیجے پر پہنچے کہ اُن میں اتنی ہمت نہیں تھی اس کی وجہ بے جتنے سامہ نے دھنگ سے کہہ سکتے تھے اُنہوں نے کہا اُن کا بیٹا اُس کی عمر بھی اپنے ڈڈلی جتنی ہی ہوگی ہے نا میرے خیال سے اتنی ہی ہونی چاہیے میسیس ڈڈلی نے کڑک ہو کر کہا بیسے اُس کا نام کیا ہے ہاورڈ ہے نا ہیری اور میرے خیال سے یہ بہت ہی گھٹیا اور سڑک چھاب نام ہے میسیس ڈڈلی نے کہا اور نہیں تو کیا مسٹر ڈڈلی بولے اور ان کا دل بری طرح سے ڈوبتا جا رہا تھا بلکل ٹھیک کہا میرا بھی یہی خیال ہے جب وہ لوگ سونے کے لئے اوپر بالی منجل پر گئے تو اس کے بعد میسیس ڈڈلی اس وشہ پر ایک بھی شبد بھی نہیں بولے جب میسیس ڈڈلی باتروم میں تھی تو میسیس ڈڈلی چپکے سے بیڈروم کی کھٹکی کے پاس گئے اور انہوں نے سامنے والے بگیچے میں جھاکا بلکلی اب بھی وہیں تھی وہ پریویڈ ڈرائیب کے موڑ پر نظرے گڑائے بیٹھی ہوئی تھی اور جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو کیا یا اس کے من کا وہم ہے یا پھر اس سب کا پورٹر پریبار سے کوئی سممند ہے اگر ایسا ہو اور اگر کسی کو یا پتہ چل جائے کہ ان کا سممند ایسے لوگوں سے ہے تو برحال گہل دے تھا کیوے یہ سہن نہیں کر پائیں گے میسٹر اور میسس ڈرزلی بستر پر لیڈ گئے میسس ڈرزلی تو تتکال سو گئی پرنتو میسٹر ڈرزلی جاگتے رہے اور من ہی من ساری باتیں یاد کرتے رہے سونے سے پہلے ان کے من میں تسلی دینے والے آخری وچار یہی تھا کہ اگر پورٹر پریویویڈ کا ان سب گھٹناوں سے کوئی سممند ہو بھی تو بھی ڈرنے کی کوئی بات نہیں کیونکہ بے ان کے اور میسس ڈرزلی کے پاس بھلا کیوں آئیں گے پورٹر پتی پتنی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے اور ان کے جیسے لوگوں کے بارے میں پٹونیا اور بے کس طرح کے وچار رکھتے ہیں میسٹر ڈرزلی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بے اور پٹونیا کسی ایسی چیز میں کس طرح اولد سکتے ہیں تھے جو اس سمیہ ہو رہی ہیں انہوں نے واسی لی اور کروٹ پٹ لی ان کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا ان کا اندازہ کتنا گلت تھا میسٹر ڈرزلی بھلے ہی کچھی نیند میں سو رہے ہو پر باہر موڈیر پر بیٹھی بلی کی آنکھوں میں نیند کا نام انشان نہیں تھا وہ اب بھی کسی مورتی کی درہ سچھر تھی اور پلکیں جب کائبینا پریویڈ ڈرائب کے دھور بالے موڑ پر نظریں گڑائی ہوئے تھی اب بگل والی سڑک پر ایک کار کا دروازہ بھڑاک سے بند ہوا تب بھی وہ نہیں ہلی نہیں تب جب دو اولوس کے سر کی اوپہ سے اورتے ہوئے گئے دراصل لگ بک آدھی رات کے قریب ہی یہ بلی اپنی جگہ سے ہلی بلی جس موڑ پر نظریں گڑائی ہوئے تھی وہاں ایک آدمی پرکٹھو گا وہ اتنی اچانک اور چپ چپ آیا کہ دیکھنے والے کو لگ سکتا تھا جیسے وہ جمعی کی بھیدر سے نکلا ہو بلی کی پونچ پھڑکی اور اس کی آنکھیں سے کل گئی اس طرح کا آدمی پریویڈ ڈرائب میں پہلے کبھی نہیں دکھا تھا وہ لمبا دبلہ اور بہت بورا تھا اس کی عمر اس کے بالوں اور داری کی سفیدی کے کارن پتہ چل رہی تھی جو دونوں ہی اتنے لمبے تھے کہ انہیں اپنے بیلٹ کے نیچے کھونسا جا سکتا ہو وہ لمبا دشالہ اوڑے تھا اس کا جامنی چوگا جمین پر گسٹ رہا تھا اور اس نے اونچی ایڈی کے بکل والے جوتے پہن رکھے تھے آدھے چاند کی آکار والے چشمے کے پیچھے سے دیکھتی ہوں اس کی آنکھیں نیلی آنکھیں صاف اور چمکدار تھیں اس کی ناکھ بہت لمبی تھی اور مڑی ہوئی تھی جیسے اسے کم سے کم دو بار دوڑا گیا ہو اس آدمی کا نام ایلویس ڈمبلڈور تھا ایلویس ڈمبلڈور کو شاید اس بات کا حساس ہی نہیں تھا کہ وہ ابھی ابھی ایک ایسی سڑک پر آ رہے تھے جہاں ان کے نام سے لے کر ان کے جوتے تک کو کسی بھی چیز کو پسند نہیں کیا جاتا بے اپنے چوگے میں ہاتھ ڈال کر ٹٹول رہے تھے جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہو پرانتو انہوں نے اس بات کا حساس ہو گیا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اچانک بلڈی کی طرف دیکھا جو سڑک کے دوسرے چھوڑ سے اب بھی انہیں گھو رہی تھی نہ جانے کیوں بلڈی کو دیکھ کر انہوں نے بہت خوشی بھی ہوئی بے ہاں سے او دھی مجھے معلوم ہونا چاہیئے تھا بے جس چیز کی تلاش کر رہے تھے بے انہیں اندر والی جیب میں مل گئی یہ چاندی کے سگرٹ لائٹر کی طرح دیکھ رہا تھا انہوں نے اسے کھولا اور ہوا میں لہراتے ہوئے کلک کیا سب سے پاس والا سڑک کا لیم تڑ سے بند ہو گیا انہوں نے ایک بار پھر کلک کیا اگلا لیم بھی بج گیا انہوں نے اپنی بطی بجھانے والے اندر کو بارہ بار کلک کیا اور کچھ سمیہ بات پوری سڑک پر صرف دو چوٹی روشنیاں ہی بچی تھی دور بیٹھی بلی کی آنکھیں جو انہیں دیکھ رہی تھی اگر کوئی اس وقت اپنی کھڑکی سے باہا جھاکتا چاہے چمکدر آنکھیں والی میسیس ڈزلی ہی کیوں نہ ہو تو بھی وہ یہ نہیں دیکھ سکتی تھی کی نیچی پھوٹ پار پر کیا ہو رہا ہے ڈمبلڈو نے بطی بجھانے والے اندر کو باپس اپنی چوگی میں رکھا اور سڑک پر مکار نمبر چار کی طرف بڑھ چلے جہاں بے بلی کی بغل میں مڈیر پر بیٹھے بیٹھ گئے انہیں نے بلی کی طرف نہیں دیکھا پرانتو ایک پل بات انہوں نے بلی سے کہا پروفیسر میگونیکل آپ یہاں کیا کر رہی ہیں بے بلی کی طرف دیکھ کر مسکرہ پرانتو بھوری بلی گائب ہو چکی تھی بلی کی وجہ ایک گمبیر سی دیکھنے والی مہیلہ کی طرف دیکھ کر بے مشکرہ رہے تھے بے اسی طرح کا چوکور چسمہ پہنے ہوئی تھی جس طرح کے نشان بلی کی آنکھوں کے چاروں طرف تھے وہ بھی ایک چوگہ پہنے تھی جو گہرے ہرے رنگ کا اس کے کالے بال جوڑے میں کسکر بندی تھے ساپ نظر آ رہا تھا کیوے پریشان تھی آپ کیسے سمجھے کی وہ بلی میں ہی تھی انہوں نے پوچھا مائی ڈیئر پروفیسر میں نے آج تک کسی بلی کو اتنا تن کر بیٹھے نہیں دیکھا اگر آپ کو دن بھر ایٹو کی مدیر پر بیٹھنا پڑتا تو آپ بھی ایسا ہی تن کر بیٹھے پروفیسر میک گونیکل نے کہا درجنوں بھر دعوتوں اور سمہاروں کے پاس سے ہوتا ہوا گوزرا ہوں پروفیسر میک گونیکل نے کل گستے سے گھر رہی ارے ہاں سب جانتے ہوئے جشن منا رہے ہیں انہوں نے بیچان ہو کر کہا ویسے سمجھدار اسی میں ہوتی کہ وہ تھوڑے سابدان رہتے پرن تو نہیں یہاں تک کی مگلو بھی جان گئے کہ کوئی عجیب چیز ہوئی ہے ان کے سمچاروں میں یہ خبر تھی انہوں نے اپنے سر کو ڈزلی کے اندھیرے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کی طرف چٹکے سے موڑا میں نے سمچار سنے تھے اولوو کے جھنڈ اولکائیں بے لوگ پوری طرح سے مرک نہیں ہیں انہیں پتا چلنا ہی تھا کینٹ میں اولکاؤں کی بارش میں شرط لگا سکتی ہوں یہ ڈیڈلیس ڈنگل کا کام ہوگا وہ اس میں دھیلے بھر کی بھی اکل نہیں ہے آپ انہیں دوست کیسے دے سکتی ہیں ڈمبلڈور نے نرمی سے کہا گیارہ سال سے ہمارے پاس جشن منانے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی میں جانتی ہوں پروفیسر مگونیکل نے چڑھتے ہوئے کہا پرانتو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ بیوکروفی پر ہی اتر آئیں لوگ سراسل لپرباہی کھڑ رہے ہیں انہوں نے بگنوں جیسے کپڑے تک نہیں پہنے چوگے پہن کر امید کر رہے ہوں کہ وہ کچھ کہیں گے پرانتو چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اس لیے وہ آنگے بولتی رہیں کتنا بڑیاں رہے گا اگر جس دن تم جانتے ہو کون آخر کا گائب ہو گیا اور اسی دن مگلوں کو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے مجھے لگتا ہے یا سچ مجھ وہ سچ مجھ چلا گیا ہے نہے ڈمبلڈور لگتا تو یہی ہے ڈمبلڈور نے کہا ہمیں بہت سی چیزوں کے لیے اوپر والے کا احسان ماننا چاہیے کیا آپ شربت لیمن لیں گی کیا شربت لیمن ایک طرح کی مگنو مٹھائی جو مجھے بہت پسند ہے نہیں دھنوات پروفیسر میگونیکل نے تھنڈے سور میں کہا مانو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بھی کوئی وقت ہے شربت لیمن کھانے کا جیسا میں نے کہا اگر تم جانتے ہو کون چلا بھی گیا ہو مائی ڈیئے پروفیسر کم سے کم آپ جیسی سمجدر مہیلہ کو تو اس کا نام لینا ہی چاہیے یا تم جانتے ہو کون کی بغواس چھوڑیے پچھلے گیارہ سال سے میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اسے اس کے اصلی نام سے بلائیں والڈموٹ پروفیسر میگونیکل پی جی ہٹلی پرنٹو ڈمبرڈور دو شربت لیمن نکالنے میں لگے ہوئے تھے اس لیے وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے اگر ہم کہتے رہیں تم جانتے ہو کون تم جانتے ہو کون تو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مجھے کبھی نہیں لگا کہ والڈموٹ کا نام لینے سے ڈننے کی کوئی ضرورت ہے میں جانتی ہوں کہ آپ نہیں ڈرتے پروفیسر میگونیکل نے کہا ان کی آواز میں آدھی تعریف اور آدھی الجنے صاف سنائے دے رہی تھی آپ کی بات الگ ہے سب جانتے ہیں آپ ہی ایک ایلوتی آدمی ہیں جس سے تم جانتے ہو کون ارے اچھا والڈموٹ ڈرتا تھا آپ میری ضرورت سے زارہ تعریف کر رہی ہیں ڈمبلڈور نے شانتی سے کہا والڈموٹ میں ایسی کئی شکتیاں تھیں جو مجھ میں کبھی نہیں تھیں صرف اس لیے کیونکہ آپ میری قسمت اچھی ہے کہ آج اندھیرہ ہے میں تب سے اتنا کبھی نہیں شرمایا جب میڈم پانفری نے میرے نائے مفلر کی تاریف کی تھی پروفیسر میگونیکل نے ڈمبلڈور کو گھور کر دیکھا اور کہا اولو کی تو چھوڑیے اس سے بھی زیادہ تیج رفتار سے افواہ چار اور اڑ رہی ہیں آپ جانتے ہو لوگ کیا کہیں رہے ہیں کی وہ کیوں گائب ہو گیا کی آخر پھر کس چیز نے اسے روکا ایسا لگ رہا تھا جیسے پروفیسر میگونیکل اس مردے پر پہنچ گئیں تھیں جس پر چچا کرنے کے لیے وہ سب سے زیادہ ویچین تھیں یہ اصلی کارن تھا اس کی وجہ سے وہ تھنڈی سخت مردیر پر دن بھر بیٹھ کر انتظار کرتی رہیں کیونکہ نہ تو بلی کے روپ میں نہ ہی مہیلہ کی روپ میں انہوں نے ڈمبلڈور پر پہلے جتنی پیرنی نگاہ ڈالی تھی جتنی کہ وہ اس سمیے ڈال رہی تھی یہ بات صاف تھی کہ چاہے لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہیں ان کی بات پر تب تک یقین نہیں کرنے والے جب تک کہ ڈمبلڈور خود نہ کہہ دیں کہ یہ سب سچ ہے پرنتو ڈمبلڈور اس سمیے ایک اور شروع چھاٹ رہے تھے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پروفیسر میک گونیکل نے جور دے کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ والدمر کل رات کو گورڈرک ہیلو میں پورٹر پریوی کی تلاش میں گیا تھا اب بائیا ہے کہ لیلی اور جیمز پورٹر کی وہ لوگ مارے جا چکی ہیں ڈمبل ڈمبل نے سر جھوکا کر پروفیسر میک گونیکل کے مو سے آر نکل گئی لیلی اور جیمز مجھے وشواس نہیں ہو رہا میں اس پر وشواس نہیں کرنا چاہتی اوہ الوس ڈمبل ڈمبل ڈور آنگے بڑھے اور انہوں نے پروفیسر میک گونیکل کا کندہ ہری پورٹر کو بھی ماننے کی کوشش کی پرانتو یا وہ اسے مان نہیں پایا وہ اس چھوٹے سے بچے کو نہیں مار پایا کوئی نہیں جانتا کیوں اور کیسے پرانتو لوگ کہہ رہے تھے کہ جب بولڈ ہری پورٹر کو نہیں مار پایا تو اس کی شکتی نشت ہو گئی اور اس لئے وہ گیاب ہو گیا ڈمبل ڈور نے ادا سو کا سر ہلا یا یہ یہ سچ ہے پروفیسر میک گونیکل نے ہگلاتی ہو کہا جب وہ اتنا کچھ کر چکا ہے جب وہ اتنے سارے لوگوں کو مار چکا ہے اس کے بعد وہ ایک چھوٹے بچے کو نہیں مار پایا بڑی حیرانی کی بات ہے اسے روپنے والا کون تھا پرند بھگوان کے لئے مجھے یہ تو بتائیں کہ ہیری کیسے بچ گیا ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں ڈمبل ڈور نے کہا شاید ہم اس کا کارن صحیح نہیں جان پائیں گے پروفیسر مارگونیکل نے جالی والا رومال نکالا اور چچمے کے نیچے اپنی آنک پہنچ ڈمبل ڈور نے گہری سانس کھینچتے ہوئے اپنی جیب سے ایک سنیری گھڑی نکالی اور اسے دھیان سے دیکھا یہ گھڑی بہت بچہت تھی کیونکہ اس میں بارہ کانٹے تھے پر انک ایک بھی نہیں تھا اس کی وجہ اس کے کنارے پر چھوٹے گھوم رہے تھے برحال اس سے ڈمبل کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا کیونکہ انہوں نے اسے باپس اپنی جیب میں رکھ لیا اور کہا ہیگری کو دیری ہو گئی ہے ویسے مجھے لگتا ہے اس ہی نے آپ کو بتایا ہوا کہ میں یہاں آنے والا ہوں ہاں پروفیسر مہ گونیکل نے کہا اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ مجھے یہاں بتائیں کہ آپ کہیں اور جانے کی وجہ یہاں کیوں آئے اور ہیری کو اس کے انکل آنٹی کے پاس چھوڑنے آیا ہوں جب اب اس کے پریبار کے نام پر صرف یہی لوگ بچے ہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے آپ کا اشارہ ان لوگوں کی طرف تو بلکل بھی نہیں ہے جو یہاں رہتے ہیں پروفیسر مہ گونیکل نے چیگتے ہوئے مکان کے چار نمبر کی طرح اشارہ کیا بے مدیر سے کون نیچے آگئیں ڈمبل آپ ایسا نہیں کر سکتے پوری سڑک پلات مارتا جا رہا تھا اور مٹھائی کھانے کی زد کر رہا تھا یہ اس کے لئے سب سے اچھی جگہ ہے جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو اس کے انکل آنٹی اسے سب کچھ سمجھا دیں گے میں نے ان کے لئے چٹھی لکھ دی ہے چٹھی پروفیسر باتیں سمجھا سکتے ہو یہ لوگ اسے کبھی نہیں سمجھ پائیں گے اور نہ سمجھ پائیں گے وہ مشہور ہوگا چاروں طرف اس کا نام ہوگا مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر بھوشے میں آج کا دن ہری پورٹر دبست کے روپ میں منایا جائے ہری کے بارے میں کتاب لکھ ہے یہ مشہور ہو جائے گا اس سے پہلے کہ وہ بولنے اور چلنا سیکھے اسے تو یہ گھٹنا یاد بھی نہیں ہوگی جس کے لئے وہ مشہور ہے کیا آپ نہیں لگتا کہ اگر وہ اس سب سے دور رہ کر بڑھا ہو تو زیادہ اچھا ہوگا جب تک کہ وہ اسے جھیل پانے کیلئے تیار نہ ہو جائے پروفیسر میگونیکل نے اپنا موں کھولا پھر اپنا موں اس رادے سے بند کر دیا کہ اپنے وچاروں کو نگل لیا کہ آنگے کیا کہیں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر انتو ڈمبل بچہ یہاں آئے گا کیسے انہوں نے اچانک ڈمبل کے چوگے کو گھورا جیسے انہیں لگ رہا ہو کہ ہیری اسی کے نیچے چھپا ہے ہیری اسے لہ رہا ہے کیا آپ یہ ٹھیک لگتا ہے کہ ہیری پر اتنے مہتو پون کام کے بارے میں بھروسہ کر رہے ہیں مجھے ہیری پر اپنی جان سے زیادہ بھروسہ ہے دمبل نے کہا میں یہ نہیں کہتی کہ وہ دل کا برا ہے پر انتو آپ نے ان کے چاروں طرف فیلی خاموشی توڑی اور آواز دیر دیر تیز ہوتی گئی انہوں نے سڑک پر اوپر اور نیچے کی طرف ہیڈ لائٹ کی روشنی کی تلاش کی اور جب آواز بہت تیز ہو گئی تو انہوں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا ایک بڑی موٹرسائیکل ہوا میں سے نکل کر نیچے اتری اور آدمی آم آدمیوں کی تلنا میں بہت دگنا لمبا تھا اور کم سے کم پانچ گنا چونڑا تھا وہ ایک دم جنگلی لگ رہا تھا کیونکہ کالے والوں اور داری کی بیچ لٹوں نے اس کی زیادہ تر چہرے کو چھپا کر رکھا تھا اس کے کورے دان کے ڈھککن جتنے بڑے ہاتھ تھے اور چمڑے کی جوتے میں اس کے پیر بیوی ڈالفن کی طرح لگ رہے تھے اس کے وشال شکتی شالی باہوں میں کمبل کی ایک پورٹلی تھی Hagrid ڈمبل ڈور نے رہت کی سانس لیتی ہوئے کہا آخر تم آہی گئے اور تم یہ موٹر سائیکل کہاں سے ملی ادھار لی پروفیسر ڈمبل ڈور سر Hagrid نے موٹر سائیکل سی ساب دھانی سے اترتی ہوئے کہا سیریس بلیک نے گئر ہمیں ادھار دی ہے ہم اسے لے آئے سر کوئی مشکل تو نہیں ہوئی نہیں سر گھر تو لگ پوری طرح تباہ ہو گیا تھا پرانتو اس سے پہلے مگلو چاروں طرف جمع ہو جاتے ہم اسے صحیح سلامت باہر نکال لائے جب ہم بریسٹل کے اوپر سے اوڑ رہے تھے تو اس کی نید لگ گئی ڈمبل ڈور اور پروفیسر مگون آنگے جکی اور انہوں نے کمبل کی پورٹلی کو اوپر سے جھانکا اندر ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو گہری نید میں سو رہا تھا اس کے ماتے پر کالے گھنے بالوں کی گچے کی نیچے عجیب طرح سے عجیب آکار کا گھاو دکھ رہا تھا جیسے وہاں پر بجلی گری ہو کیا یہی پر پروفیسر مگون نے خوز پساتے ہوئے پوچھا ہاں ڈمبل ڈور نے کہا اس کے ماتے پر یہ نشان زندگی بھر رہے گا کیا آپ اس بارے میں کچھ کر نہیں سکتے پر ایک نشان ہے جو لندن کے انڈرگراؤنڈ کا بہتری نقشہ ہے خیر اسے مجھے دے دو ہیگریٹ اچھا رہے گا اگر ہم اس کام کو جلدی سے نپٹا لیں ڈمبل ڈور نے ہیری کو اپنی باہوں میں لیا اور ڈزلی کے گھر کی طرف مڑے کیا ہم کیا ہم اسے گوڈ بائی نہیں کہہ سکتے سر ہیگریٹ نے کہا ان سے اپنا بڑا جھبری بالو والا سر ہیری پر جھکایا اور اپنے لٹکتے بالو کو چھواتے ہوئے اسے ہلکے سے چوم لیا پھر اچانک ہیگریٹ کے موہ سے ایک ایسی آواز نکھلی جیسے کوئی گھائل کتہ رو رہا ہو پروفیسر مگونیکل دوی ہوئی آواز میں بولی مگلو جاگ جائیں گے سوری ہیگریٹ نے سکتے ہوئے کہا اس نے ایک بڑا سدھ پیدار رومال نکالا اور اس میں اپنا چہرہ چھپالیا پرانتو ہم اسے سہن نہیں کر سکتے لیوی اور جیمز دیکھ لیں گے پروفیسر مگونیکل نے خصفصاتے ہوئے کہا جب ہے ڈمبلڈور بھگیچے کے نیچے دیوار کو لانگ کر سامنے پارے دروازے کی طرف گئے تو پروفیسر مگونیکل ہیگریٹ کی باہوں کو درتے تھپتپا رہی تھی ڈمبلڈور نے ہیری کو دروازے کی سیڑیوں پر دیرے سے لٹا دیا اپنے چوگے سے ایک چٹھی نکالی اسے ہیری کے کمبل کی اندر سابدھانی سے رکھ دیا اور اس کے بعد وہ ان دونوں کے پاس لوٹ آئے پورے ایک میلٹ تک وہ تینوں کھڑے رہے اور اس چھوٹی سی پوٹلی کو نہاتے رہے ہیگریٹ کے کندے ہیلے پروفیسر مہگونیکل کی پلکیں لگاتا جھپک رہی تھی اور ڈمبلڈور کی آنکھوں میں جو چمک عام طور پر نظر آتی تھی وہ اس سمیے نہیں دیکھ رہی تھی تو ڈمبلڈور نے اندر میں کہا اب ہمارا کام ختم ہو چکا ہے ہم یہاں سے چلے جائیں اور جشن میں شامل ہو جائیں ہاں ہیگریٹ نے دوی آواز میں کہا ہم اسدین سے پہنچ ہو ہیگریٹ موٹر سائیکل پر سوار ہو گا اور کک مار کر اس کی انزن میں جان ڈال دی پھر تیزی سے گرشتے ہو گئے موٹر سائیکل ہوا میں اٹھی اور رات کے اندھیرے میں گم ہو گئی پروفیسر مہگونکل مجھے آشا ہے آپ سے جلدی ملاقات ہوگی ڈمبل ڈال نے سر ہلاتے ہوئے کا پروفیسر مہگونکل نے جواب میں اپنی ناک سڑ کی ڈمبل ڈال موڑے اور سڑک پر چل دیئے موڑ پر جا کر ویرو کے اور اپنے چاندی کا بطی بجھانے والا ینتر باہر نکالا انہوں نے اسے ایک بار کلک کیا روشنی کے بارہ گولے سڑک کے لیمپوں کی تیجی سے لپکی اور پرویوی ڈرائی بچانک رنگین روشنی میں نہ آگیا ڈمبل ڈال دیکھ سکتے تھے سڑک کے دوسرے سرے پر ایک بھوری بلی چلی جا رہی ہے انہیں نمبر چار کی سیڈی پر رکھے کمبل کی پوٹلی کی آخری جلک دیکھ رہی تھی گوٹ لکھ ہیری انہوں نے دھیرے سے کہا پھر پلٹے اور چوگے کو ایک جھٹک دیتی ہوئے گاگ ہو گئے ہلکی ہلکی ہوا پریوی ڈرائی کی ساف ستری سی رہی جھاڑی سے ہو کر گزر رہی تھی کالے آسمان کی نیچے سب کچھ شانت اور ویوست تھا یہ وہ آخری جگہ تھی جہاں آپ آشج جنہ گھٹنا ہونے کی امید کر سکتے ہیری پوٹر نے سوتے سوتے اپنے کمبل کی بھی ترکہ بٹ لی اس کے ننے سے ہاتھ نے پاس رکھی چٹھی کو پکڑ لیا اور وہ سوتا رہا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے گلاس اٹھا کر دوی ہوئی آواز میں کہ رہے تھے ہیری پوٹر کے نام وہ لڑکا جو جندا بچ گیا